بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سجدہ کے پزائل سورہ سجدہ وہ صورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے پڑا کرتے تھے اس لئے اس کی پذیلت اور برکت بے پناہ ہے نمبر ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور صورت ملک پڑے بغیر نہیں سویا کرتے تھے سرمیزی شریف دارمی شریف نمبر دو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو سورہ سجدہ اور صورت ملک مغرب اور عشاء کے درمیان پڑے گویا اس نے لیلت القدر کا قیام کیا سورہ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور پرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں اس پر کوئی راستہ نہیں یعنی اس کو مت پکڑو اسے چھوڑ دو علی پلام میم سجدہ اور تبارک اللذی دیگر صورتوں پر ساٹھنی کیا زائد رکھتی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ساٹھ درجے پرمایا نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نمازی پجر میں سورہ علی پلام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے پائدہ یہ صورت غلبہ اور عزت پیدا کرنے میں بہت موپید ہے اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو اور اس کے افسران بالا اس سے خبگی اور سختی سے پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ سات روز تک بعد نماز پجر اس صورت کو تین مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ افسران بالا بے حد مہربان ہو جائیں گے یہ صورت شپایابی کے بھی اثرات رکھتی ہے اس لئے اس صورت کو تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلانا مریض کی صحتیابی کی دلیل ہے اور اللہ اپنی رحمت سے مریض کے صحتیاب ہونے کا ذریعہ بنا دے گا اگر کسی شخص کو مخالف پریقنے مکان زمین یا جائدات کے مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہے اسے چاہیے کہ اکیس روز تک اس صورت کو روزانہ بعد نماز شاہ پڑھے انشاءاللہ تعالی مخالفوں سے ہر طرح کی پریشانی سے نجات ملے گی اور سکون اور راحت نصیب ہوگا سکون اور راحت نظر